سوریلے دنوں کی داستان سننے والے تمام قدردانوں کو نمسکار آداب اور ستسری اکال آج ہم آپ کی خدمت میں جس عظیم فنکار کی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں انہیں اپنے دور میں سنگیت کا سورج یعنی آفتاوے موسقی کے خطاب سے نبازا گیا تھا ان کا نام تھا استاد فیاض خان دروپد اور خیال دونوں اسٹائل کے بے حد امدہ گائکوں میں سے ایک استاد فیاض خان اپنے زمانے کے بے مثال گائکوں میں گینے جاتے تھے پچھلی صدی کی شروعات میں جن فنکاروں کا نام بے حد ٹیلنٹیڈ سنگرس میں شمار کیا جاتا ہے ان میں فیاض خان صاحب کا نام بھی شامل ہے دروپد، دھمار، خیال، ترانہ اور ٹھومری گانے میں انہیں مہارت حاصل تھے قدرت سے انہیں بہت بھاری اور مردانہ آواز کی دولت ملی تھی جس کی بدولت وہ اپنی آواز سے سننے والوں کو موہ لیتی تھے ہندوستان کے سنیوکت پرانت یعنی جوائنٹ پروینس جسے آج اتر پردیس کے نام سے جانا جاتا ہے اس صوبے کے آگرہ جلے کے سکندرہ میں سن اٹھارہ سو چھیاسی میں پیدا ہوئے استاد فیاج خان صاحب کا پورا خاندان ہی نامی گویوں کا تھا اور آگرہ کے رنگیلا گھرانے کے نام سے ان کا خاندان پورے ملک میں مشہور تھا خان صاحب کی پیدائیس کے ساتھ ہی ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب وہ مہج تین ماہ کے تھے تب ہی ان کے والد سفدر حسین خان کا انتقال ہو گیا جنم سے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے اس بچے کو ان کے نانا غلام عباس خانے اپنی اولاد کی طرح پالا ان کے نانا نے ہر ممکن کوشش کی کہ فیاج کو باپ کی کمی کبھی محسوس نہ ہو جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو نانا استاد غلام عباس خان انہیں باقائدہ سنگیت کی تعلیم دینے لگے استاد غلام عباس خان ان کے گروہ اور نانا تو تھے ہی انہوں نے اپنے بچے کی طرح استاد فیاج خان کو پالا تھا استاد غلام عباس خان ان کے گروہ اور نانا تو تھے ہی اپنے بچے کی طرح پرورش کرنے کی وجہ سے باہر کی دنیا میں لوگ انہی کو فیاج خان صاحب کے باپ سمجھتے تھے فیاج خان کے والد استاد صفدر حسین خان کا گھرانہ دھرپدیوں کا تھا اس لیے دھرپد انگ کی گائکی انہیں براست میں ملی تھی آگے چل کر فیاج خان دھرپد کے نوم توم کے آلاپ میں اتنے ماہر ہو گئے کہ میوجک کنسرٹس میں ان کے آلاپ کی ہی فرمائز سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی استاد فیاج خان کی پرسنیلیٹی بھی بے حد خاص تھی پورے چھے پھٹ کا قد چھلے دار موچھے اچھا خاصا ڈیل ڈول اس پر کالی شیروانی اور سر پر سافے کی پوساک میں ان کی سخصیت اپنا الگ ہی مقام رکھتی تھی ان کی آواز بے حد سریلی بلند اور بھراودار تھی سوروں پر ستھر ہو جانا فیاج خان کے گائن کی پرمکھ بشیستہ تھی جیسا کی ہم نے پہلے بتایا کہ استاد فیاج خان کے باپ کا گھرانہ دھرپدیوں کا تھا جبکہ ان کے نانا کا گھرانہ خیال گانے والوں کا تھا اس لیے دھرپد اور خیال دونوں چیز انہیں وراثت میں ملی تھی بچپن سے ہی فیاج خان کو ان کے نانا نے بہت سختی سے ریاج کرایا آپ کو یہاں ایک خاص بات بتاتی چلیں کہ سنگیت کے گھرانوں میں موسقی کی تعلیم کے لیے شاگردوں سے ایک مشکل چیز پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے جسے چلہ کہتے ہیں اس کے تحت شاگرد کو لگا تار بارہ برس تک روز سورج اگنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک سنگیت کا ریاض کرنا ہوتا ہے ٹریننگ کے اس پیریڈ میں فیاج خانے سور سادھنا درپد اور ہوری گاین کا مشکل ریاج کیا پچیس برس کی عمر تک آتے آتے وہ مشہور ہونے لگے تھے ان کی گائیکی پر اپنے نانا استاد غلام عباس خان کے علاوہ اس وقت کے مہان گایت استاد نتھن خان جائپور گھرانے کے استاد عبدال خان اور سینیا گھرانے کے استاد امیر خان کا خاصہ اثر دکھائی دیتا ہے موسیقی بھیس بھی صدی کے شروعاتی پانچ دسک تک استاد فیاج خان پورے ہندوستان میں سنگیت سماروہوں کی جان ہوا کرتے تھے سنگیت کے رسکوں کو باندھ لینے کی عدبت کشمتہ ان کی گائیکی میں تھی اس دور میں انہیں ہندوستان کے تمام لوگوں کی طرف سے محفل کے بادشاہ کے نام سے بلائی جاتا تھا سن 1930 میں بانگلہ بھاسا کے بڑے کبھی گرودیو رویندرنات ٹیگور کے گھر جورہ ساکو تھاکل باڑی میں آیوجت سنگیت سماروہ میں انہیں بھاگ لینے کا موقع ملا وہاں اسطاد فیاج خان گرودیو رویندرنات سے بہت پرہابیت ہوئے اور انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا شائر کہا اپنی اثردار اور بہت صدھی ہوئی آواز سے اسطاد فیاج خانے دیش کے سبھی سنگیت کندروں میں خوب نام پیدا کیا ان کی گائیکی کے بارے میں جب ریاست بڑودا کی راجہ کو معلوم ہوا تو بڑودا کی راج دربار میں انہیں درباری گائیک کے طور پر رکھ لیا گیا یا کہیں کہ ملازمت مل گئی بڑودا میں ہی انہیں گیان رتن کی اپادی سے سمانت کیا گیا سال انیس سو اٹیس میں انہیں ریاست میسور کی راج دربار میں آفتاب موسقی یعنی سنگیت کے سورج کے خطاب سے نوازا گیا تھا استاد رضو علی خان فدا حسین خان اللہ دیا خان مشتاق حسین خان محمد صدیق خان میا جان تتھا استاد عبدالقریم خان جیسے استاد گلوکاروں سے وہ بے حد متاثر تھے استاد فیاج خان صاحب کو قدرت نے گھن مندر اور گمبیر آواز دی تھی لے اور تال پر انہیں پورا اختیار حاصل تھا مشہور طبل آبادک احمد جان تھرکبہ صاحب خان صاحب کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو لے کے بادساہ ہیں ان کی تانوں میں گہرائی اور اس کے کئی رنگ تھے خان صاحب سور بھاسا آرث بھاو اور لے سب ہی کا آنند لے کر گاتی تھے برج ہندی اور اردو زبان پر انہیں مہارت حاصل تھی راگ جیجے بنتی نٹ بیہاگ درواری دیشی توڑی اور بھیروی ان کے پریے راگ تھے ان کی گائیکی میں نوم توم کا آلاپ ایک پرمکھ بشیستہ تھی تثہ بول تانے اور مکھڑے پر آنے کا ان کا ڈھنگ بے حد عدبوت تھا خان صاحب کی گائی ٹھومری باجو بند کھل کھل جائے بے حد مقبول ہوئی تھی یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ استاد فیاج خان کا تخلص پریم پریہ تھا اور اس تخلص سے انہوں نے تقریباً ڈھائی سو گانے لکھے ہیں ان کے دوارہ لکھی گئی ٹھومری ہوری اور رسیے آج بھی سننے والےوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں راغ نٹ بیہاگ کی من جھن جھن پایل باجے سن کر ہی کندن لال سہگل استاد فیاج خان کے شاگرد بننے کو بیتاب ہو گئے تھے بعد میں مرہوم سہگل صاحب نے اپنی بہترین ٹھومری جھلنا جھلاری آموری ابھیا کی ڈار پر کویلیا بولے استاد فیاج خان کو تحفے میں دیا تھا موسیقی استاد فیاج خان کے کئی شاگرد آگے چل کر بڑے فنکار ہوئے جن میں بیدوسی دیپالی ناد دلیپ چندر پیدی سوہن سنگ اسد علی خان دربتارہ جوشی سرکرسن رتن جنکر جانندر پرساد گوش سوامی خادم حسین خان ویلائت حسین خان لطافت حسین خان عطا حسین خان اور سرافت حسین خان جیسے اہم نام شامل ہیں برہوم استاد بلائت حسین خان صاحب نے ان سے خوب دعلیم پائی تھی کچھ لوگوں کے مطابق استاد فیاج خان صاحب پیسے کے معاملے میں فقیرانہ طبیعت کے انسان تھے وہ اپنے گندہ بند ساگردوں سے بھی اکثر پیسے نہیں لیتے تھے بلکہ اس کے الٹ وہ اپنے ساگردوں کو ہی پیسے دیتے رہتے تھے اس لیے یہ کہنا شاید غیر مناسب نہ ہوگا کہ اپنے دور میں جتنی عزت اور محبت ہندوستان میں استاد فیاج خان کو ملی اتنی عجت شاید ہی کسی دوسرے فنکار کو ملی ہوگی سن انیس سو پندرہ حسبی میں انہوں نے بڑودہ دربار کے آفر کو جب قبول کیا تو وہاں وہ بہت مقبول ہوئے سن انیس سو بیس میں اندور کے مہراجہ ہولکر نے انہیں ہولی کے موقع پر گاتے ہوئے لخنوں میں آیوجت آل انڈیا میوجک کانفرنس میں سامل ہوئے جہاں انہیں سنگیت چوڑا منی کا خطاب اور گولڈ میڈل دیا گیا اس کے علاوہ ریاست جودپور جائپور پالنپور بیدر چمپا نگر بنیلی اور بنگال کے مہشا دل میں انہیں سممانت کیا گیا تھا اس کے اترکت پنڈت بھات خنڈے نے انیک سنگیت سممیلنوں میں خان صاحب کو دعوت دے کر بھلایا الہباد کے میوجک کانفرنس میں انہیں سنگیت بھاسکر اور سنگیت سروج اپادیوں سے سممانت کیا گیا سن 1945 میں ٹائفائیڈ ہو جانے کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے کے بعد تک محدود کرنا پڑا حالانکہ اپنے پرائیم میں انہوں نے سی شارپ گایا اور سی ابھی جو گانے آپ ان کے سن پا رہے ہیں وہ سب اس کے بعد کے سالوں کے ہیں خراب صحت سے وہ پار نہیں پا سکے اور آخر کار پانچ نومبر سن 1950 کو بڑودہ میں استاذ فیاج خان صاحب انتقال کر گئے تو ناظرین و سامین یہ تھی استاذ فیاج خان کی داستان زندگی اور داستان موسکی آپ کو یہ داستان کیسی لگی اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیں تو اور داستان سنانے کا اس خاق سار کو حوصلہ ملے گا اور اگر آپ لائک اور سبسکرائب کر سکیں تو اور بھی بہتر فیلحال ہمیں اجازت دیں خدا حافظ